اسلام علیکم ناظرین پرائیم کینڈیڈا ٹی وی کے نیوز گولٹن کے ساتھ میں ہوں وجیہ عبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز عمران خان کی حکومت نے گزشتہ مالی سال دس ارب چودہ کروڑ ڈالر کا کرزہ واپس کر دیا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید تک کہنا ہے عمران خان چینی پر پندر روپے سب سے دی دیں گے کراچی کے باگر پھر جم کے برس رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں مسلدھار بارش ہب ڈیم تیرہ سال بعد مکمل بھر گیا سپل ویس سے پانی کا اخلاج کبھی بھی ہو سکتا ہے کرونا وائرس کے تحت کینیڈا صوبوں کو دو ارب ڈالر دے گا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ بچے موسم خضا میں سکول واپس جا سکتے ہیں شہباز شریف کا نواز شریف کی واپسی کی زمانت کا حلف نامہ سامنے آ گیا امریکہ نے عالمی ادارہ براہ تجارت کے اس فیصلے کی مضمت کی ہے جس میں لکڑی کے درامدات کے درینا مقدمے میں کینیڈا کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا انگلینڈ کے اول لاؤنڈر کا کہنا ہے پاکستان خوبصورت ملک ہے امید ہے یہاں ٹیسٹ ٹیموں کی آمد کا سسلہ جاری رہے گا پاکستان شہر قائد میں موسم بارشوں نے تباہی مچا دی ہاتھ ساتھ و واقعات میں پندرہ افراد جا باہاک اور متعدد زخمی ہو گئے پاکستان کے شہر کراچی میں توفانی بارش موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی متاثر اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی موسیقی